کسی گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا اس آدمی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک پاغل ہے اور اس بات کو گاؤں میں ہر کوئی جانتا تھا لیکن اس آدمی کے بارے میں ایک اور پت بڑی مشہور تھی وہ یہ کہ وہ آدمی جب ہی ناشتا تھا تو بارش ہوتی تھی اور اس بات سے پورا گاؤں واقف تھا تو جب ہی انہیں کبھی بارش کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ اس پاغل کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ وہ ناچے تاکہ بارش ہو اور وہ ناشتا اور بارش ہو جاتی کچھ عرصے بعد شہر کے چار لڑکے اس گاؤں میں آئے عجموں نے اس معاملے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس بات پر خوب ہسے عجموں کو یہ بات پتا لگی کہ یہ کام ایک پاغل آدمی کرتا ہے تو اس پر وہ اور بھی ہستے لگے اور اس کا مزاق اڑھا لے لگے تو وہ صاحبی کے پاس گئے اور اسے جا کے کہنے لگے کہ ناچ کے بارش تو ہر کوئی کر سکتا ہے ہم بھی ناچیں گے اور تم دیکھنا بارش ہوگی ان کا یہ کہہ دا تھا کہ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور ان لڑکوں نے ناشتا شروع کر دیا وہ لڑکے ناشتے رہے کافی دیر گزر گئی لیکن بارش نہ ہوئی کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب بارش نہ ہوئی تو لڑکے تھک کر گر گئے اور اب اس پاغل آدمی نے ناچتا شروع کیا وہ بھی ناشتا رہا ناشتا رہا اتنے گھٹے بھید گئے کہ رات ہو گئی اور آخر کار آس پاس کالے بادل چھالے لگے اور تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی یہ دیکھ کر وہ لڑکے حیران و پریشان تھے وہ اس آدمی کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ آخر تم یہ کیسے کرتے ہو اس پاغل آدمی نے ان لڑکوں سے کہا کہ میں ہمیشہ دو چیزوں کا دھیان رکھتا ہوں پہلا یہ کہ مجھے اس بات پر مکمل یقین ہوتا ہے کہ میرے ناشتے سے بارش ضرور ہوگی شروع نہیں ہو جاتی اس پاغل آدمی نے ان چاروں لڑکوں کو ایک ایسی سیکھ دی جو ان کو آج تک کسی نے زندگی میں نہیں دی تھی تو دوستو اس کا آنی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس بھی چیز کو اچیف کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کے لئے اپنی سٹرگل کو ہمیشہ کٹینیو رکھ رہا ہے یعنی کبھی بھی ہمت نہیں ہار نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہو رہا چاہیے کہ وہ اس چیز کو اچیف ضرور کر لے گی دوستو کہتے ہیں نا کہ ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی بلکل ٹومس ایڈیسن کی طرح جنہوں نے اتنے طرح ایکسپیرمنٹ سے فیل ہونے کے باوجود اپنی سٹرگل کو جاری رکھا گیو اپ نہیں کیا اور آخر کار ایڈ دی اینڈ انہوں نے بلک کو انونٹ کر لیا دوستو اگر انہوں نے بھی اپنی سٹرگل کو اس طرح چھوڑ دیا ہوتا تو آج دنیا بھی بھل بیڑا ہوتا تو دوستو اس کہانے اور اس ایکسپل سے میں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی سٹرگل کو کنٹیو دکھنا ہے اور کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا اور اس پر مکمل یقین دکھنا ہے کہ ہم اپنے گوز کو اچیف کر لیں گے پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ